موسیقی 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 آپ نے پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر دین کے ٹائم ہوگا تو آپ نے اس کو کیسے سیف کرنایا موسیقی 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 یہ ہمارے پاس لیکچر کے بعد کچھ آفیسس کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ٹریننگ ہوگی ہے انہوں نے کچھ سیخ ہے کیا سیخ ہے کس طرح ہم بات کریں گے ان سے سلام علیکم جی میرے ساتھ سناور صاحب موجود ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں ڈالفن فور سے ان کا تعلق ہے یونیکوام انہوں نے آؤٹفٹ ان کا پہن ہے سناور صاحب جب ایک کرائم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں ہماری جو ڈالفن پیرو ہے بڑا سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ پاکسان میں یا پنجاب میں کچھ کرائمز اس وجہ سے منتقی انجام تک نہیں پہنچتے کرائم سین کو صحیح سے پریزرب نہیں کیا جاتا اس میں تو کوئی شخص نہیں ہے کہتے ہیں جی کرائم سین میں جو فرسٹ آر ہے وہ بولڈن آر ہے اچھا تو بولڈن آر اس وجہ سے ہی ہے کہ مقدمے کے پریس کرنے کے جو سب سے زیادہ چانسیز ہیں وہ آپ کو کرائم سین سے ملتے ہیں تو اس سن سرہ میں یہ کورس ہے اس لیے احتمال میں جو آنا رہا گیا ہے کیا سیتھا آپ نے اس پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو کیسے بتائیں کہ انہوں نے موقع پہ پہنچنا ہے اور موقع پہ جو ایویڈنسیز ہیں ان کو کیسے محفوظ کر لینا ہے ان کو کارڈن کر لینا ہے تاکہ نیکس جو انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں تو ان کو پرپر ایویڈنس کے حساب سے اپنے قبضے میں لیں اور ان کو نیکس ان کے جو انیلسیز کے لیے جو نا وہ مطلقہ ڈپارٹمنٹس اور مطلقہ یونٹس کو مطلقہ ایجنسیز پہ پھل کریں آپ تو جو پولیس ٹریننگ کالیج چونگ ہے وہاں پہ ڈالفن کے جو اہلکار نیو ریکروٹ ہوتے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں جو سیکھ ہے کہ آپ ان کو ڈلیور کر پائیں گے جو یہ انشاءاللہ کیوں نہیں ہے ہم نے جو سیکھا ہے انشاءاللہ بڑا اچھا ایک میسیج تھا کہ جو لڑکے بھی نیو آ رہے ہیں ریکروٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی سکھایا جائے گا میرے ساتھ اور بھی اوفیسس موجود ہیں ان سے بھی بات کر کے آئیے لازمین میرے ساتھ اس وقت پنجاب پولیس کے انسپیکٹر انتونی موجود ہیں وہ بھی اس پوری جو ہمارے پاس ٹریننگ کی اس میں موجود ہے انسپیکٹر رینک ہے انڈر کمانڈ کافی ہمارے پاس اوفیسس بھی ہوں گے ان کے ان سے پوچھتے ہیں یہ ڈالفن میں ہوتے ہوئے اپنی ٹیمز کو کیسے سکھائیں گے کہ فرس ٹرین ریسپونڈر ہونے کے ناتے کس طرح اسے پیزر کرنا جی اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا انتونی صاحب صاحب مجھے بتائیے آپ انسپیکٹر ہیں ایک پورے کا پورا میرے خیال سے آپ کے پاس ایک پورا ڈویون ہوگا اب مجھے بتائیں کہ آپ کی ٹیمز بڑا اچھا ایک ریسپونس دیتی ہیں فوراں سے پہنچ جاتی ہیں یہ بڑا اچھا ہو گیا پانچ منٹ ہمارا ریسپونس ٹرین میں انہوں نے بتا دیا لیکن جب لڑکے وہاں پہ جاتے ہیں ایک گرم خون ہے جوان خون ہے کوشش کرتے ہیں ماب کو ہینڈل کرنے کی کوئی اگر لڑائی ہوگی اسے ہینڈل کرنے کی کس طرح انہیں آپ انہیں سمجھائیں گے کہ یہ جو وہاں پہ جا کے جو ہمارے کرائیم سینس کے جو ہمارے پاس کلوز ہیں ان کو انہوں نے پرزرو کرنا ہے ہم نے ان کو بریف کیا وہاں کہ اپنا دماغ تھنڈا اور پاؤں گرم رکھنے ہیں آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا وہاں کی جو وہاں باتیں کرتی ہیں بلکل ریلیکس ہو کے آپ نے سارا ہینڈل کرنا ہے اچھا تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح ڈیلی کی روٹین میں کیا آپ انہیں ڈیلی بریف کرتے ہیں اسیس کے لیے جی ہاں جب یہ ڈیٹی آؤٹ کرتے ہیں ہم ان کو پہلے بریفنگ کرتے ہیں پہلے اس کے بعد ان کو ساری باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ آپ کوئی جزا سزا کا عمل رکھا ہے کیونکہ جس چیز کے پیچھے پنشمنٹ ہوتی ہے وہ بندہ کبھی نہیں کرتا کیا کبھی کو مسینڈل سیچویشن ہو پر آپ لوگ اس کو پھر اس بچے کو اس ٹیم کو سمجھاتے ہیں تاکہ نیکس ٹیم دوسروں کے لیے مسال بھی بنے اور نیکس جو ہماری ٹیم جائے وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ ایسا نہ ہو بیلکل اسی طرح ہے پانچوں انگلیاں جیسے برابر نہیں ہوتی بیچ میں بلیک شیپی بیڑے بھی ہوتی ہیں گالی بیڑے ہوتی ہیں لیکن ان کو سزا پر دی جاتی ان کی تپورٹ بنائی جاتی ہے اور اس نے بالا کو مسینڈ کی جاتی ہے نبی میں نے انسپیکٹر صاحب سے بات کی سب انسپیکٹر صاحب سے بات کی دونوں کا تعلق فرسٹ ریسپانڈر جو ہماری فورس ہے اس سے ہے میرا ساتھ اس وقت انچارج آپس روم موجود ہیں آ آ آ آ انداز صاحب ان سے بات کرتے اور ان سے پوچھتے ہیں ٹیمز جو جاتی ہیں ان کو کیا انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور وہ کیسے جا کے وہاں پر جو کرائیم سین ہے اسے پریزرو کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کنٹیمنیٹ بھی نہ ہو پائے آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جو جی والیکم صاحب مدہ صاحب یہ بتائیے لڑکے جاتے ہیں فرسٹ ریسپانڈر ہیں پانچ سے سات میرٹ یا چار میرٹ جتنا بھی ہمارا ریسپانڈر میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں موب ہوتا ہے لڑکے ہیں نینے آئے ہیں فیلڈ میں کیا ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کیا انہوں نے وہاں پہ کنٹیمنیشن کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کرائیم سین کو جو پروف سے وہ زائے نہ ہو جی جو ہماری شفٹ اوٹ ہوتی ہے ڈالفن کی اس میں ہم سیرمینیز مرکت کرتے ہیں اس میں ڈالفن کی ٹیموں کو آدھائیات جاری کی جاتی ہیں کہ کس طرح آپ نے پیٹرولنگ کرنی ہے اور جب کوئی وکوہ ہو جائے تو آپ نے جائے وکوہ پر پہنچ کر کس طرح کر کس طرح کرائیم سین کو محفوظ کرنی ہے اس میں مادی شاتیں ہیں وہ کس طرح ہم نے محفوظ کرنی ہے اور اگر کوئی سنگین نید کا معاملہ ہے تو ہم نے اپنے سینئر آفیسر کو محفوظ کر اور جو تفتیشی افسران ہیں متلکہ تھانا جات کے ان کو بروقت ہم نے کس طرح انفرام کرنے ہیں تاکہ وہ بروقت پہنچ جتنی بھی اشارتیں ہیں ان کو کلیکٹ کر لیں کس طرح ہم نے مدعی سے ابتدائی حالات معلوم کرنے ہیں اور کس طرح جو چشم دید گواں ہیں ان کو ہم نے کس طرح کرائیم سین میں لے کے آنا ہے اور ان سے بات چیت کر کے جو انہوں نے دیکھا ہے کس طرح وہ ہم نے سارا نوٹ کر کے تو تفتیشی افسران کو دینا ہوتا ہے ہم سار پراپر ان کو بریف کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ جو ٹریننگ سیشن ہے اس میں بھی ہمیں اسی چیز کی ٹریننگ دی گئی ہے کہ کرائیم سین کو کس طرح محفوظ کرنا ہے اور یہ بڑا میننگفل سیشن رہا ہے الحمدللہ ناظرین جتنے اوفیسرس میں موجود ہیں ان کے ایک لمبی سروس ہے آپریشن کی آپریشن کی سروس میں وہ ہمیشہ فرس رسپانڈر ہیں کیونکہ یہی لوگ انویسٹیگیشن میں بھی جاتے ہوں گے تو میں ان سے میں سے کسی ایک سے پوچھوں گا اور یہ لازمی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ بین فرس رسپانڈر کوئی ایسا واقعہ جو ان کے ہمیشہ ذہن پر ایک نقش رہ گیا ہو آئیے بات کرتے ہیں جی سکاملے کے بھی منچہ صاحب مجھے بتائیے اتنی لمبی سروس پرس رسپانڈر بھی رہے انویسٹیگیشن میں بھی رہوں گے کوئی ایسا واقعہ جو آپ یہ جو ٹریننگ ہے اس کی اہمیت کو دوبالا کہہ دے جیسا کہ انداز صاحب نے کہا ہے کہ بچے جو ٹریننگ کر کے آگے ہیں فیلڈ میں وہ اتنے مچور نہیں ہیں مچور کیسے ہوں گے جیسے حفیث ران ان کو بریف کرتے ہیں سرمنی میں ڈوٹی پر جاتے ہوئے جا کے چیک کرتے ہیں جب ان کو بریف کرتے ہیں کس طرح کام کرنا ہے اپنے فیلڈ میں تاکہ اس سے آپ کا نقصان بھی نہ ہو خود میں محفظ رہے ہیں اور دوسروں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں کوئی کی نہیں بنایا تو یہ ہے کہ جب حفاظت پرس باندر انسان جاتا ہے وہاں پر اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس جگہ پر بندے کو اپنے ہوش و باس میں کاہم رہنا چاہیے تھنڈے دماغ سے اسی طرح سب سے پہلے جا کے آنکھیں کھول کے خوصلے سے اس کو ابزر کرنا چاہیے واج کرنا چاہیے بھی یہ معاملہ ہوا کیسے ہے اس کو سیف کرے اس کو اس کو کارڈن کرے اس کو پھر اس کے مطلق جو اس مطلقہ ٹیمز ہیں ان کو ان فاوم کرے وہاں پہ آئیں وہاں پہ آئیں وہاں کے انشاءاتیں کلٹ کریں اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان افرہ تفری میں ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی عمر ہوتی جذباتی ہے پندرہ سے تیسر کا عصر جو ہوتا ہے وہ انسان کا جذباتی ہوتا ہے اس میں وہ یہی نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں اسی طرح گرمہ گرمہ میں کام کہتا ہے اس میں نقصان ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ جب ہمارا دہشت گرد سے واہسہ پڑتا ہے تو ان کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے انداد ان فائرنگ کر دیں خود بھی نقصان اٹھائیں دوسراوں کے بھی عوام کا بھی نقصان کریں کیونکہ فرس رسپانڈر نے جا کے جو ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے اسے منیمائز کرنا ہوتا ہے کم سے کم کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے بھی کسی کو پکڑنے کے لیے بھی پہلے آٹر کارڈن لگاتے ہیں آٹر کارڈن لگا کے پھر اس کے ساتھ جو اپنا اس کو پکڑنے کی کوشی کر دیں اس کو کس طرح ہمارے دیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں نقصان بندہ ہوتا ہے کرواتا وہ ہے جو عقل سے آنکھ سے کام نہیں لیتا جو اگر حوصلے سے طریقے سے کام کرتا ہے ہر چیز کا ذاتہ ہوتا ہے بلکل ایسی بات ہے منچہ صاحب بڑا اچھا میسج دے رہے ہیں منچہ صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا کہ آپ کو اپنے نرس پہ ان پہ کابو رکھنا ہے کیونکہ آپ فرس رسپونڈر ہیں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اور جب آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑا سوچ سمجھ کی آپ کو سٹیپس لیں میرے ساتھ اس وقت اشرف صاحب موجود ہیں اشرف صاحب سے پوچھتے ہیں اشرف صاحب ایک لمبی سرویس ہوگی ہے دو پھول لگ چکے ہیں پھول ایسے نہیں لگتے ٹائن لگتے ہیں جو آپ فرس رسپونڈر تھے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہا ہو جی سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں پہلے ایلیڈ فورس میں تھا اچھا تقریبا یہ منامہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا دیشت کردوں نے اپلا کیا تھا تو ہماری ایلیڈ فورس کی ٹیم میں ادھر پہنچی تھی جن میں میں بھی گیا تھا فرس رسپونڈ پہ تو ہم نے ادھر نا ہمیں پولیس والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے احساسات پہ کنٹرول کریں اور ہمیشہ ہسلے سے کام لینا چاہیے ہم نے بڑے ہسلے سے کام لیا دیشت کردوں کے ان ساتھ مقابلہ کرتے کرتے ہیں ایک بیلڈنگ تھی وہ اوپر چلے گئے ہم نیچے تھے تو وہ اوپر ہمارے اوپر فیرنگ کر رہے تھے ہم بڑے ہسلے سے فیرنگ کا جواب دے رہے تھے وہ بلاسٹ بھی کر رہے تھے اور وہ واقعہ مجھے پوری زندگی یاد رہے گا کہ جب انہوں نے اوپر بلاسٹ کیا تھا تو بیلڈنگ پرانی بیلڈنگ تھی بلکل اچھے لرز گئی تھی اور ہم درمیان میں تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے سینئر پر ڈی اے جی صاحب بھی تھے کیپٹن جواد صاحب ایس ایس بی جو ہمارے ساتھ انہوں کو ادھر فیر بھی لگا تھا تو پھر بھی انہوں نے ہمیں حسلہ دیا کہ اپنے احمد نے ہمیں احمد سے کام لیا اور مقابلہ کرتے رہے انتظار کرتے رہے آخر کار یہ ہوا کہ وہ دشگرد تھک گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا ہم نے فیرنگ کی اوپر چلے گئے تو وہ واقعہ مجھے پوری زندگی یاد رہے گا اور مجھے اس وقت جو ہمارے سینئر تھے انہوں نے ہمیں دی تھی وہ بھی مجھے یاد رہے گی کہ ہم بے شک اس وقت ہم کم عمر تھے لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہسلے سے کام لینا ہے جلد بازی نہیں کرنی تو میں یہ ہی کہوں گا اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو جو ہمارے جوان ہیں ان کو کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو ہمیشہ ہسلے سے سبر سے کام لینا اور دیکھنا ہے آخری ٹائم تاک کہ کوئی دہستگرد ہے یا اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ واقعے جائیں اور اپنا بھی نقصان کروا لیں ہمیشہ یہ ہی کہوں گا کہ جہاں بھی جائیں پہلے سب سے اپنے آپ کو سیف کریں اور ہسلے سے انتظار دیکھیں کہ وہ کیا کرتا اس کے بعد ناظرین ڈائیورسٹری آف ایکسپیرینسیز ہے ہر بندے کا اپنی ایک ایکسپیرینس ہے ایک اپنی سرویس ہے لیکن ایک جو نتیجہ ہے وہ اپنے آپ کے اپنے نروز پہ کابو رکھیں کیونکہ ایسے مومنٹ آف ہیٹ ہوتا ہے جب آپ فرسٹ رسپونڈر ہوتا ہیں آپ کچھ بھی فیس کرنا پڑت رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے مومنٹ کو اپنی نروز آپ کابو رکھیں تو آپ اس مومنٹ کو بڑھ اچھے طریقے سے ہیڈل کر سکیں گے ابھی میرے ساتھ انسٹرکٹر سب انسپیکٹر وسیما موجود ہیں جو ان سارے افیسر کے لیے ایک انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہی تھی اس پوری ٹریننگ کو وہ دیکھ رہی تھی آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے کیا views ہیں سلام علیکم مہم میں بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت ضروری تھا میرے خیال سے یہ یہ کہ پولیس والوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے کیا ضرورت تھی کیونکہ یہ سارے سب انسپیکٹرز انسپیکٹرز فیلڈ کے واست ایکسپیریس میرا نہیں خیال انہیں ضرورت تھی آپ کیا ایک ضرورت پیش آئی کہ ان کو ریفریشر کورس کی ضرورت تھی اس میں پہلی بات میں یہ کہوں گے کہ سیکھنے کا عمل انسان کی گوت سے لے کے لہت تک رہتا ضرورت یہ تھی لیکن ان سب کئی سر چیزیں پتا دیں لیکن وہ ہمارے لا شعور میں کئی کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک کورس کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں انہوں نے جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں ان کو ریفریش کیا جائے اور وقت جدید کے ساتھ اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو بھی ایڈ کر ان کو بتا سکیں تو یہ کورس ہم اس لئے کنڈکٹ کیا تھا لیکن کی جو پرانی میموریز ہیں ان کو ریفریش کیا جائے اور جو نئی چیزیں ان کے بارے من کو بتایا جائے میڈم ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں بای دا ٹائم جہاں پر پولیسنگ ہماری ریفارمز میں آرہی ہے وہیں پہ ہمارا جو کرائم ہے وہ بھی بڑا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں آپ بین فرسٹ رسپونڈر آپ لوگ کیا کوشنری میرز دیتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جو آپ کا کرائم سین ہے وہ کنٹیمنیٹ نہ ہو سکے اس میں ایسی کچھ کام نہ ہو جائے کہ آپ کے جو کلوز زائے ہو جائے دیکھیں اس میں دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلی بات ہے کہ جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں میں اپنی اوئرنس نہیں ہے اس حد تک جتنا ہم کمپیر کریں باہر کی کنٹریز کے ساتھ کہ جب بھی کہیں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ ہم دردی میں یا ایموشنل ہو کے جو زخمی ہوتے ہیں یا جن کی دیتھ ہو چکی ہوتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے گز جاتے ہیں باہر یہ چیز نہیں ہے باہر انسیڈنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کال کرتے ہیں پولیس آتی ہیں وہاں پہ آکے اس کو محفوظ کرتے ہیں وہاں سے ایویڈنس کولیکٹ کرتے ہیں اور جو فرس رسپونڈر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹن ہوتا ہے اس سارے چیز میں کیونکہ اگر ایک جگہ پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو جو فرس رسپونڈر گیا ہے اس نے جا کے اس کوئی کو سیف کر لیا تو آپ کے جو کیس ہوتا ہے وہ 50-75% وہیں پہ سالو ہو جاتا ہے کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس لئے ان کی رسپونڈس بیلٹی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جاتے ہیں کیونکہ رسپونڈر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کوئی کو پریزرگ کر لیتے ہیں اور پھر آئیوں کے لئے بہت ساری چیزیں اس میں ایزی ہو جاتی ہیں میڈم کچھ چیزیں ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس کے ساتھ سکھے جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ٹریننگ سے سکھے جاتی ہیں آپ کے جو فرس رسپونڈر ہیں بسیکلی لاہور میں پیرو ڈالفن ینگسرز گرم خون جوان خون وہاں پہ گے جا کے چیزوں کو ہنڈل کرنے کی کوشش کی کیا میسیج دیں گے اور کیا ٹریننگ کے لئے آپ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کیٹر کر سکے ہیں اس میں ہم نے ہمارے جو سینئر پولیس آفیسر ہیں ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بندہ نے آنے دپارٹمنٹ میں آتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم ان کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے ایزا فرس رسپونڈر وہاں پہ جانا ہے اور آپ کا کام ہے کہ وہاں پہ جو ہوا ہے اس کو سیف کرنا اور جو مطلقہ آئی ہوئے اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا ٹھیک ہے اور اس میں پھر ہم بک کے ساتھ ساتھ نوڑوڑ بندہ سیکھتا بھی اور اپنے سینئر سے بھی سیکھتا ہے تو اسی لئے اپنے سینئرز کو ان کے ساتھ ہٹیچ کی ہے کہ اگر یہ کوئی شرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ وہیں پہ ان کو روک دیا جائیں تینکی سو مچ مہم اناظرین بات وہیں پہ ہے کہ آپ کا سر ٹھنڈا اور پاؤں گرم ہونے چاہیے ہیں بینگ فرس رسپونڈر آپ پہ کافی زیادہ رسپونسیبیلٹیز آ جاتی ہیں آپ نے ان ٹائم وہاں پہ آپ نے ڈیلیگری دینی ہے آپ نے پہنچنا ہے اور اگر آپ کو کمک کی آپ کو مزید فورس کی ضرورت ہے آپ نے تب بھی بلانا ہے آپ نے اپنے کنسرن پولیس ٹیشن سے بلانا ہے آپ نے ہیڈکورٹر سے بلانا ہے یہ ساری ذمہ داری پولیس پہ آتی ہے اگر پولیس میرا خیال سے آج کی پولیس بہت زیادہ رسپونسیبیل ہو رہی ہے اور جو رسپونسیبیلٹی وہ لے رہے ہیں ان کے افیسلز ان کو ٹریننگ میں بھی دے رہے ہیں اسے کے ساتھ اپنے مزبان و بخت کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد